میرے وطن کو برا نہ کہنا یہ دیس میرا برا نہیں ہے یہ میں ہوں میری کباحتیں ہیں کہ دیس میرا کھڑا وہیں ہے میں سرک پیکوں سے رستے گلیوں میں مسوری کے جوہر دکھاؤں جہاں میسر جگہ ہو مجھ کو میں کورا کچھرا وہیں گراؤں کبھی جو جانا ہو مجھ کو پردیس تو اپنی فطرت میں صدھار لاؤں نہ پان تھوکوں نہ کچھرا پھینکوں نہ گھاس پیروں میں روند لاؤں یہ میری فطرت میں دوش ہے یہ گلیاں کوچیں جدہ نہیں ہیں یہ میں ہوں میری کباحتیں ہیں کہ دیس میرا کھڑا وہیں ہے میرے وطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہلِ ایمہ سارے نہ ہم میں کوئی سنم قدا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پر قدم قدم پر جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سنبھال لے گی میرے وطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور وطن سنبھالو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی رہیں اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہیں خوش اور آباد رہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں ہفلی یہ ویلوگ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا اسے بھی ہمیشہ کی طرح آپ اپنا بھرپور ساتھ اور بھرپور پیار دیں گے آئیں ہمارے ساتھ ہمارے نئے ویلوگ کو انجوائے کریں گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے موسم خوبصورت ہو گیا ہے کیونکہ پنکھوں کی ہوایں تھنڈی ہو گئی ہیں باہر نکلنے والوں کے لیے ابھی بھی مکس اچار ہے یعنی موسم ابھی بھی مکس چل رہا ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے گرمی ہو جاتی ہے حب سو جاتا ہے اور کبھی چھنڈی ہوائیں بھی چل پڑتی ہیں تو اللہ پاک موسم کو سب کے لیے رحمت والا رکھے ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے اور یہاں پر آپ نے لاہور کی خوبصورت سجاور دیکھی انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر اور ساتھ میں پویٹری سنی کیسی لگی آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جی ہمیشہ کی طرح اورنگزیب سی ایس ڈی جا رہے تھے تو وہاں سے یہ خوبصورت کلپس میں لیے شوٹ کر کے لائے اور اس کے بعد ایک دن مجھے بالوں کو کلر لگوانا تھا کیونکہ اب روٹس پر ضرورت پیش آگی تھی کلر لگوانے کی تو میں اور مانو ابیشہ کی ممہ کے پاس کے وہاں پہنچے تو ساتھ ہی لائٹ چلی گی اس لئے پھر وہاں پر کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائے ورنہ وہاں پر بہت اچھا ٹائم گوز رہا ہمارا اور گھر میں یہ دو تین دھلائیوں کے کپڑے کٹھے ہو گئے تھے جن کو فولڈ کرنے میں سستی کا رہی تھی اب جب فولڈ کرنے کھڑی ہوئی تو جلیل دینے لپیٹ کے مگرو لائے اور خود ہی ہسی کہ اگر آپی جان مجھے ایسے فولڈ کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو خوب ڈانڈ پڑتی مجھے اور ماشاء اللہ سے بلالے ویشن کا محرم سفر گروپ مدینہ پاک میں اپنا سٹے مکمل کر کے واپس مکہ پاک پہنچ کر عمرہ ادا کرنے کے بعد تائف کی زیارات کرنے کے بعد وہاں کے مکات سے احرام بان کر عمرہ ادا کرنے کے بعد اب واپسی کی تیاریوں میں مشغول ہے اور ہمیں ملے تھا ان کے مدینہ پاک کے سٹے کے دوران یہ بیوٹیفول امیزنگ فنٹاسٹک ایش ڈی 360 ڈگری ویو کلپ جو ہمیں بہت خوبصورت لگا آپ سے شیئر اس لئے نہیں کر پائے کیونکہ لاسٹ ویلوگ جو تھا آپ کو بتا ہے وہ بچوں کے ساتھ پورا دن سپینڈ کیا تو اس کی وجہ سے آپ سے شیئر نہیں کر پائے تو آج آپ سے شیئر کرنا کیسے بھول سکتے تھے آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیے گا سچی بتاؤں تو آپ وائٹی پر کام کرنے کو بلکل بھی جی نہیں کرتا کیونکہ جو ریونیو جنویٹ ہوتا ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو بہت زیادہ ڈی گریٹ فیل ہوتا ہے خود کو بار بار موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے پھر میں اس لئے بند نہیں کرتی کیونکہ میں دیکھتی ہوں بہت سارے چینلز نے چھوڑ چھوڑ کے دوبارہ وائٹی کو جوائن کیا ہے کیونکہ جب کرنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ادھر ایک اچھی آس اور امید تو ہے تو چلیں اللہ پاک سب کی آس سے امیدیں پوری کریں جی دیکھا آپ نے کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ہاپفلی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے لائک کے بٹن کو پریس ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی سب ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پہ مل سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد آؤں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ بہت ساری دعائیں اور پیار آپ سب کے لئے اللہ حافظ